آج ہم ڈیکلوران جیل کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں ہر سو گرام میں ڈائیکلو فینک سوڈیم کی مقدار دو گرام شامل ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ انسیڈز ہے نانسی آئیڈل انٹی انفلیمیٹی ڈرگ تو اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی آپ کے پٹھوں میں درد ہے یا آپ کے جوڑوں میں ہڈیو میں درد ہے سوزش ہے تو اس درد اور سوزش کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینٹیوٹی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو دمہ ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو گردو کے یا جگر کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو دل کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہ بھی اس جیل کو استعمال نہیں کر سکتے اوپن وانڈ پہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کو انفیکشن ہے تو اس پر بھی اس جیل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا آنکھوں پہ موں کے اندر اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہے آخر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہم نے آپ نے ایک سے دو گرام جیل لینی ہے اور اس کو جو متاثرہ جگہ ہے اس پہ جا کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی مالش کرنی ہے اور پھر مالش کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اگر متاثرہ جگہ ہاتھ ہی ہیں تب آپ نے اس کو نہیں دونا اگر آپ ہاتھوں سے کسی اور جسم پر آپ کے درد ہے سودش ہے تو وہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دن میں آپ اس کو تین سے چار مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اور دو ہفتوں سے زیادہ آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا اگر دو ہفتے استعمال کرنے کے بعد آپ کو آرام نہیں آرہا تب آپ نے جو متعلقہ جو فیزیشن ہے اسے رجوع کرنا ہے تو یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کی مالش کرنی ہے یہ تیس گرام میں اویلیبل ہوتی ہے تو آپ نے اگر ایک سے دو گرام ڈیلی ایک ٹائم پر استعمال کریں تو تقریباً یہ ہوتے ہیں کوئی چھے ایک گرام یا دو گرام اگر یہ استعمال کرنا چاہیں آٹھ گرام یہ چار دن آپ کی یہ جل جو ہے نا یہ عرصہ نکالے گی چار دن کے لیے یہ کافی ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایڈورس ڈاگریشن مضرسیت اثرات کیا کیا ہو سکتی ہیں آپ کو جی ایٹی بلیڈنگ اس سے ہو سکتی ہے جو میدے کے آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتی ہے انیمیا ہو سکتے ہیں آپ کو نید آپ کی متاثر ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد وومٹنگ آپ کو اس سے ہو سکتی ہے ریشز ہو سکتی ہے انیفلیکٹک شاک ہو سکتے ہیں آپ کو اس جل کو استعمال کرنے کے بعد امید ہے آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سمجھ آگئے ہوئی کہ اگر آپ کے پٹو میں درد ہے یا پھر جوڑوں میں ہڈیوں میں درد ہے یا پھر سوزش ہے تو اس کے لئے آپ نے کون سی جل استعمال کرنی ہے شکریہ